بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرت حاصل کرنا اور دوسرا جو ان کا موٹیو ہوتا ہے very important objective وہ ہوتا ہے پیسے کمانا تو پیسے کمانے کے لیے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کو منیٹائز کروانا پڑتا ہے منیٹائز سے مراد ہے کہ آپ کی ویڈیو چینل پر چار ہزار گھنٹے پورے ہونے چاہیے یہ ایک شرط ہے اُس کی ون کنڈیشن وہ کونسی ایسے فاسٹسٹ ویز ہے کہ آپ اپنے چینل کو منیٹائز کروا سکیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں انہی فاسٹس ویز میں سے پانچ ایسے طریقے بتائیں گے کہ آپ ان پر عمل کر کے یقیناً اپنے چینل کو جلد سے جلد منیٹائز کروا سکتے ہیں otherwise اس کو کئی مہینے لگتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ منیٹائزیشن کا مطلب کیا ہے دیکھیں منیٹائزیشن جو ورڈ ہے یہ منی سے نکلا ہے کہ آپ کا جب چینل منیٹائز ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چینل پیسے کمانے کے لیے eligible ہے آپ کا چینل پیسے کمانے کے قابل ہو چکا ہے اب کوئی بھی آپ کو چینل کو آپ کو view کرے گا آپ کا watch time بڑے گا تو اس پر آپ کو پیسے ملیں گے منیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے اب منیٹائزیشن کی شرائط کیا ہے اس کی only two conditions ہے number one کہ آپ کی چینل پر collectively تمام جتنی بھی ویڈیوز ہے ان کا watch time یعنی کہ جتنا بھی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اس کے time کو calculate total کیا جاتا ہے تو وہ watch time جو total بنتا ہے وہ 4000 گھنٹے جب پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایک شرط پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے چینل پر 1000 subscribers ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ہے منیٹائزیشن کے لیے دو شرائط جب آپ پوری کر لیتے ہیں کہ 4000 گھنٹے پورے ہوں آپ کا watch time اور 1000 subscribers آپ کے پورے ہو جائیں تو تب آپ کا channel monetize ہونے کے کابل ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے ایک اور شرط ہے وہ یہ ہے کہ specified time YouTube کی policy میں لکھا ہو ہے کہ within specified time YouTube کہتا ہے کہ جو latest ڈیسٹ آپ کے 12 months ہے اس کو 52 weeks کہہ سکتے ہیں اس میں جو آپ کا watch time ہے وہ لیا جائے گا اگر وہ 4000 گھنٹے پورا ہوتا ہے تو تب آپ کو اور آپ کے 1000 subscriber ہوتے ہیں تو تب آپ کا channel monetize ہوتا ہے آپ کو مزید سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ assume کیجئے کہ آپ کے channel کو 15 مہینے ہو چکے ہیں اور آپ کے channel کو 4000 گھنٹے 15 مہینوں میں بے لے ہیں لیکن YouTube کیا کرے گا کہ current جو آپ کے latest 12 months ہے اس کا data لے گا تو اگر اس میں آپ کے 4000 گھنٹے پورے ہوئے ہیں تو تب وہ آپ کو consider کرے گا otherwise وہ جو 3 مہینے ہیں 15 months میں سے آپ less کرجئے 12 months تو 3 months کا data وہ نہیں لے گا اس کا مطلب ہے کہ latest 12 months within specified time یا 52 weeks یا 12 months کا data YouTube لے گا اگر اس پہ آپ یہ conditions پوری کہہ رہے ہیں then your channel will be monetized سب سے پہلا طریقہ کون سا ہے وہ ہے کہ آپ اپنے channels پر evergreen videos بنائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر let's say آپ کا channel ہے geopolitics کا یا local politics کا اور آپ اگر اس پہ ویڈیو بناتے ہیں جس کی life تقریباً ایک دن ہوتی ہے یا few hours ہوتی ہے تو وہ اگلے دن ایک نیا topic آ جاتا ہے تو اس topic کو لوگ بھول جاتے ہیں وہ پرانا topic ہو جاتا ہے اس لیے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے اس competition میں مجھ جائیے آپ evergreen videos بنائیے جن کی value 5 سال بعد بھی کوئی دیکھے تو آپ کی ویڈیو سے وہ information اور knowledge لے سکے آپ کی ویڈیو dead consider نہ ہو let's say آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں how to increase your views how to increase your subscribers how to monetize your channel how to earn money from youtube یا آپ کہہ لیجئے کہ how to earn money online یہ ایسے evergreen topics ہیں کہ ان کو لوگ 5 سال بعد 2 سال بعد بھی سرچ کریں گے تو ان پہ information ان کی outdated information نہیں ہوگی اس کا اسے کوئی تلق نہیں ہے کہ آپ پائر ہو گیا ہو تو لوگ ہمیشہ اس کو سرچ کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو سرچ میں رہے گی لوگ جب سرچ کریں گے تو آپ کی ویڈیو بھی آئے گی اور اس کو بھی لوگ دیکھیں گے اس سے مراج یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو سینکڑو اور thousands daily views لاسکتی ہے daily hundred hours کا watch time آپ کی ویڈیو بڑھائیبرز کو اپنا watch time بڑھائیے assume کیجئے example دیتے ہیں کہ آپ live streaming کرتے ہیں ایک گھنٹے کی اور آپ تقریبا 1000 کے قریب لوگ join کرتے ہیں تو انہوں نے ایک گھنٹہ آپ کی ویڈیو کو دیکھا تو thousand کو multiply کیجئے تو time بنتا ہے 1000 hours 1000 گھنٹے تو آپ بڑی آسانی سے اپنا watch time increase کر سکتے ہیں اور اس stretch hold کو complete کر سکتے ہیں چینل کا watch time بڑھانے کا تیسرا طریقہ کیا ہے very important تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ YouTube کی ویڈیو کی quality پر compromise مت کیجئے یعنی کہ اپنی quality کو quantity پر پریفر کیجئے یہ نہ ہو کہ آپ continuously ویڈیو بناتے رہے اور آپ کا content جو ہے وہ low standard کا ہو یعنی کہ آپ لوگوں کو engage نہ کر پائیں اپنی audience کو اپنے subscribers کو اپنے viewers کو آپ engage نہ کر پائیں وہ آپ کی ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھیں اور بند کر کے چلا جائے یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ نے qualitative videos بنانی ہے quantitative videos نہیں بنانی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو پر اتنا time لگائیں کہ آپ competition میں پیچھے رہ جائیں مثال کے طور پر آپ اپنی shooting میں اس کو film کرنے میں جو کہ ہم ابھی film کر رہے ہیں shoot کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کو آپ unnecessary time اتنا waste مت کیجئے to the point اپنے content کو رکھئے اور اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں مت الجائیے اس کے علاوہ جب آپ editing کریں تو editing کو بھی اتنا prolong نہ کریں اتنا مت کھینچیں اس کو short کریں اور to the point کریں اس کے رہے اور آپ کی جو ویڈیو کی nitty gritties ہیں وہ بہت زیادہ ہو کیونکہ آپ کا subscriber نے آپ کو subscribe کی ہے تو آپ content سننا چاہتا ہے کیونکہ youtube creative content کا platform youtube یہاں تک کہتا ہے کہ آپ اپنے studio کو ready رکھیں ہر وقت مثال کے طور پر آپ اپنے studio کے اندر enter ہو اور صرف lights آپ کو جلانی پڑے اور اس کے بعد camera on کرنا پڑے چاہے mobile ہے یا آپ دوسرا camera ڈی ایس ایل آر اور آپ shoot کرنا شروع کر دیں اس میں اتنا time waste مت کیجئے کہ اپنی چیزوں کو آپ arrange کر رہے ہیں آپ time ضائع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ to the point کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو ایک 10 to 15 minutes آپ کی ویڈیو کا ہونا چاہیے youtube channel کو grow کرنے کا fourth point یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے audience اپنے subscribers اپنے viewers کے ساتھ engage رہیں ان کی باتوں کو سنیں کیونکہ وہ آپ کے customers ہیں آپ سے کیا demand کر رہے ہیں ویڈیو کی آپ کو جاننا ضروری ہے کا audience retention بہت low ہوگا آپ کی engagement low ہوگی اور آپ پر نئے subscribers بھی نہیں آئیں گے اور جو آپ کے current subscribers ہیں وہ بھی اپنا interest lose کر دیں گے تو آپ کی ویڈیو جب ان کے سامنے آئے گی ہو سکتا ہے وہ ایک منٹ یا دو منٹ یا even 30 20 seconds تک وہ دے کر اس کو بند کر دیں کیونکہ آپ ان کی ضرورت کے مطابق content نہیں تیار کر رہے یہ اسی طرح ہے کہ آپ اگر کپڑے کی دکان ہے اور آپ مارکیٹ کے حساب سے equipped نہیں کرتے کوئی اپنا stock demand driven نہیں کرتے جو لوگوں کی requirement ہے تو لوگ آپ کی دکانوں پر آنا چھوڑ دیں گے آپ جو current customers ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دکانوں پر آنا بند کر دیں گے کہ وہ یقینا آپ کی vision کو نہ پسند کریں گے کہ آپ کو market trend کا پتہ ہی نہیں ہے اس طرح سے آپ کا subscriber ہے وہ بھی customer ہے اپ channel کے مطابق آپ کو اتنا intelligent ہونا چاہیے market میں survey کرتے رہے online youtube کو دیکھتے رہے کہ کون سی ویڈیو trending میں ہے اور لوگ کیا چاہ رہے آخر پر آپ کو پانچ ویڈیو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی channel کو جل سے جل کیسے monetize کروا سکتے اور آپ واش ٹنگ پورا ہو آپ پیسے کمانے کے قابل ہو اور اس کے علاوہ آپ نئے customers کو بھی اپنے channel پر لا سکے دیکھئے بہت important point ہے یہ mostly youtubers وی loggers creators وہ اس چیز کو ignore کرتے ہیں وہ consistency کہ آپ کو اپنی ویڈیوز کو continuously بنانا ہے اور consistent رہنا ہے آپ ہر روز تقریبا ایک ویڈیو بنائیے اپنے customers کے لئے اپنے subscribers کے لئے دیکھئے آپ اتنا time مت ضائع کیجئے اپنی ویڈیو making process پہ جس میں آپ کی shooting آ جاتی ہے آپ کی editing آ جاتی ہے اور اس کے بعد uploading ہے content کا ڈالنا تو اتنا غیر ضروری time مت ضائع کیجئے کہ آپ کا customer آپ کی ویڈیو کا wait کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو subscribe کیا ہوتا ہے آپ ووٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لئے content تیار کر رہے ہیں جب وہ چینل پر آتا ہے وہ چیز سرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو چینل پر consistently اپنی ویڈیو کو post کرنا اتنا important ہے viral video بھی اتنا important نہیں ہے لیکن آپ consistent اپنی ویڈیو کو post کرتے رہیں گے تو آپ کے نئے subscribers بھی آئیں گے آپ کے چینل پر جو کہ آپ کو واش ٹائم بڑھانے میں بھی 4,000 گھنٹے کو پورا کرنے مدد کریں اور نیا واش ٹائم بھی increase ہوگا جسے آپ کے پیسے بڑھیں گے اور پیسے بڑھیں گے تو یقینا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور youtube کو بھی فائدہ ہوگا ultimately آپ youtube کے اچھے sales man کہلائیں گے کیونکہ آپ share youtube کو بھی جائے گا اور youtube آپ سے خوش ہوگا آپ کی ویڈیو جب زیادہ دیکھی جائیں گے تو youtube کو اعتبار ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ آپ کا content بہت جاندار ہے لوگ آپ کے چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو کو سن نا چاہتے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو کو youtube اور بھی لوگوں کو دکھائے گا سبسکرائبر کو لانے واش ٹائم کو انکریز کرنے میں youtube آپ کی مدد کرے گا تو ناظرین آپ بھی نیچے comments ویڈیو رائے لازمی دیجئے گا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری view ہے اپنی رائے دیجئے آخر جو announcement ہم ہر بار کرتے ہیں کہ youtube نیچنل بھی ہیں اس میں کوئی بھی join کر سکتا ہے students professionals corporate کے جو professionals ہیں house wives کے اپنے چینل اگر cooking پر بنانا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح سے government officials اور entrepreneurs جو اپنا business کو establish کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کے لیے کہ آپ لوگ YouTube سے کیسے پیسے کمائے کلاسیز ہیں تو آپ نیچے نمبر ہمارا دیا گیا ہر جگہ پہ ہمارے چینل آٹ کور فوٹو پہ بھی لکھا ہو ہے تو آپ اس پر میسج کر کے آپ ہم سے اپائنمنٹ لے سکتے ہماری ٹیم سے اور اس کو جوائن کیجئے یقینا یہ آپ کی زندگی بدل دے گا اگلی ویڈیو تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا stay always blessed thank you very much for watching allah peace